افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال آپ پاس نہیں رہا اور اپنے طریقے کار میں لباس اور پوشاک میں اٹھنے بٹھنے کے انداز میں کھانے پینے کے طریقوں میں زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابت اختیار کر لی ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں ان کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں زندگی کے ہر کام میں ان کی نکالی کو ہم نے فیشن بنا لیا آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابت کو پسند نہیں فرمایا اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعب میں غیر مسلموں کے ساتھ جو نکالی اختیار کر رکھی ہے خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی نکالی کریں اور ان لوگوں کی نکالی نہ کریں جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں جنہوں نے تم پر ظلم کا شکنجہ مضبوط کیا ہوا ہے جو تمہارے انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں ان کی نکالی کر کے آخر ہمیں کیا حاصل ہوگا ہاں دنیا میں زلط ہوگی آخرت میں رسوائی ہوگی اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے برحال مشابت سے بچتے ہوئے آشورے کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے آشورے کے روزہ کا حکم تو برک ہے روزہ کے علاوہ آشورے کے دن کے بارے میں لوگوں نے دو عمال اختیار کر رکھے ہیں ان کے قرآن و سنت میں کوئی بنیاد نہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آشورے کے دن فلا قسم کا کھانا ضروری ہے اگر کھچڑا نہ پکایا تو آشورے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی اس قسم کی کوئی بات نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور نائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین یا بزرگان دین پر دین نے اس پر عمل کیا صدیوں تک اس کا کوئی وجود نہیں ملتا ہاں ایک ضعیف و کمزور حدیث ہے مضبوط حدیث نہیں ہے اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد منقول ہے کہ جو شخص آشورے کے دن اپنے گھر والوں اور لوگوں پر لوگوں پر اپنے گھر کے دسترخان کو وسیع کرے گا اللہ تعالی اس کی روزی میں برکت فرمائیں گے یہ عدید اکرچے سنت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ملکہ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے انشاء اللہ تعالی حاصل ہوگی لہذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسط کرنی چاہیے اس سے زیادہ لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گھر لی ہیں اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا اس جگہ ایک عجیب جملہ اشارت فرمایا یعنی ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو بدات اور منکرات سے بچو چونکہ اللہ تعالی عالم الغیوب ہے جانتے تھے کہ ان حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ کر ان پر عمل شروع کر دیں گے اس لیے فرمایا اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو بعض حضرات اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں بہت سے اہل سنت حضرات بھی اپنی مجلسوں میں تازیوں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدت اور منکر کی تاریخ میں داخل ہوں قرآن کریم نے تو صاف حکم دیا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو بلکہ ان اوقات کو اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کے ذکر اور ذکر اور روزے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اور دعائیں مانگنے میں صرف کرو اور ان فضلیات سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور آشور کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی رکھی ہے اس مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی یاد رکھا جائے اور یاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے ان کے اعصاف بیان کیے جائیں اور اعصاف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جن باتوں سے امت کو روکا ہے جن باتوں کا امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں امت تک پہنچائیں ہیں اس پر عمل کیا جائے اور عمل کر کے اس پر اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات اور فضیلت سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے اور اللہ رب العزت اس مہینے میں جو منکرات ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لی ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اس مہینے کی حرمت قربانی ہے اللہ رب العزت نے اپنے تمام مہینوں میں اس حرمت والے مہینوں کو افضل رکھا ہے دیکھئے اسلام کے افتداء بھی قربانی ہے اور اسلام کی آخری بھی قربانی ہے پہلا مہینہ بھی قربانی اور آخری مہینہ بھی قربانی اور قربانی کیا قربانی بھی ایسی کہ اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے دین کی بلندی کی خاطر اپنا گھر و بار اپنے بچے اپنے بیوی اپنا مال و دولت اپنا سکون سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام قربانی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہماری تمام آنے والی نسلوں کو اس طرح کی قربانی دینے والا بنائے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے عزیز و قارب مال بچوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی دائمی محبت کرنے والا بنائے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے والا بنائے و آخر دبانہ والحمدللہ رب العالمین سچی پکی دائمی